موسیقی پوچھ مت لینا یہ گونگا بول سکتا ہے بہت سے قرصیاں اس ملک میں لاشوں پہ رکھی ہے یہ وہ سچ ہے جسے جھوٹے سے جھوٹا بول سکتا ہے انہی لاشوں کے ڈھیڑ سے سچ چننے کا دعویٰ لیے انہی جلی بستیوں کے راک سے حقیقت تلاشنے کے نام پر بنی پرکاش کمیٹی نے ریپورٹ تو سوپ دی لیکن کیا کرے سیاست کا کھیل ہی کچھ ایسا ہے کہ اپنی ہی سرکار کے بنائے کمیٹی کے ریپورٹ پر بھی سوال اٹھانا پڑتا ہے یہاں سوالوں کے جواب میں کیمرہ بند ہونے لگتا ہے اور منتری خاموش اکتیس مائی کو سارجنیک ہوئی پرکاش کمیٹی کی ریپورٹ پر سوبے میں زوردار گھماسان جاری ہے سیاست سے لے کر پرشاشنک محکموں تک پرکاش ریپورٹ نے اُتھل پُتھل مچا دی ہے سرکار نے پرکاش ریپورٹ کو سارجنیک کیا تو سنگرام کا دور شروع ہو گیا ہے جہاں اندیکاری اپنے بھومی کا پر اٹھے سوالوں کا بیچ بچاؤ کرتے دکھ رہے ہیں تو اب سرکار کے بھیتر بھی پرکاش ریپورٹ پر دو پاڑ ہیں ریپورٹ کے سارجنیک کرنے سے پہلے خوب ہوئے ہو ہلے کے بعد اب سرکار کے اپنے منتری پرکاش ریپورٹ کے آدھار پر ہو رہی کاروائی پر سوال اٹھا رہے ہیں کیابنٹ منتری آنیلویج نے کہا ہے کہ پرکاش ریپورٹ گیتا نہیں ہے جس میں جو لکھا ہو صحیح لکھا ہو خبر یہ بھی ہے کہ پرکاش کمیٹی کے ریپورٹ میں نامجد ادھکاریوں کو بچانے میں اس سرکار کے ہی لوگ لگ گئے ہیں ریج کہہ رہے ہیں کہ ریپورٹ میں کچھ ادھکاریوں کا نام بھی ہے جن کا پچھلا ریکارڈ کابل تاریف ہے ادھکاریوں پر کاروائی کرنے پر سرکار پر دباؤ کو لے کر منتری اوپی دھنکڑ کی خاموشی بہت کچھ کہہ گئی ایک پریس کانفرنس کے دوران جب اوپی دھنکڑ سے سوال کیا گیا تنہوں نے فلمی انداز میں کہا پریس وارتہ ختم کیمرا بند کرو سرکار کے دو دگج منتری ایک ریپورٹ پر سوال کر رہا ہے تو دوسرا دباؤ کے سوال سے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے ادھر ویدان سوال سپیکر کاملپال گجر نے پرکاش کمیٹی کے ریپورٹ کے دوسرے بھاگ کو ساروج نے کرنے کی مانگ رکھ دی ہے سپیکر نے ادھکاریوں کو نہیں بلکہ سرکار کے لوگوں کی بھی خامیاں بتائی ہیں پرکاش ریپورٹ پر مچے سیاسی گھماسان کے بیچ جھجر کی ڈی سی انیتا یادو کو تو کون بچانے کی کوشش کر رہا ہے یہ سوال بھی سیاسی گھریاں میں گونج رہا ہے دراصل جھجر کی ڈی سی انیتا یادو کا نام بھی پرکاش ریپورٹ پر نامجد ہے نام آنے کے بعد انیتا یادو نے پرکاش ریپورٹ پر سوال اٹھائے ایسا مانا جا رہا ہے کہ انیتا یادو پر پولٹکس پریشر کی وجہ سے کاروائی نہیں ہوئی انیتا یادو ڈیپٹی سپیکر سنتوش یادو کی بہن ہے سوطروں کے مطابق انیتا یادو پر کاروائی نہ ہو اس کے لیے دباؤ بنایا جا رہا ہے سی پیش شیام سنگھ رانہ نے ڈی سی انیتا یادو کی آروپو پر پلٹوار کیا اور ریپورٹ کو ٹھیک سے پڑھنے کی نصیحت بھی ہے ریپورٹ میں نام نام پر کاروائی اور سیاسی دو فار اس بات کا پرمان ہے کہ پرکاش ریپورٹ پر سرکار بھی ایکمت نظر نہیں آ رہی کیا کارن ہے کہ مکھیا پرکاش ریپورٹ پر بھروسہ جتاتے ہیں لیکن منتری ریپورٹ پر چھپ ہیں کیا گنہگار ادھکاریوں کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے کیا رسوکدار ادھکاری سرکار کے سہارے بچ رہے ہیں کیا کاروائی نہ کرنے کا سرکار پر دباؤ ہے کیوں سرکار کے ہی لوگ ریپورٹ پر ایکمت نہیں ہیں کیوں دھنکھڑ نے ادھکاریوں کے سوال پر چھپ پساتھ لی ان تمام سوالوں کے بیچ سب سے بڑا اور اہم سوال ہے کی پرکاش ریپورٹ پر سرکار کی اپنے سوالوں کے بیچ آندولن میں ناکام رہے ادھکاریوں کو ان کے کیے کہ سزا مل پائے گی کیا نورا ریپورٹ حریہ ڈھانی اچھ چلے ریپورٹ میں تو ہمارے پروڈیوسر صاحب نے بہت سارے سوال اٹھا دیئے ہیں اب ان سوالوں کا جرہ جواب لے رہتے ہیں ساتھے پرکاش جرابتہ جی بی جے پی سے ہمارے ساتھ اس وقت سٹوڈیر موجود ہیں ساتھے پرکاش جی ریپورٹ ساروڈینک کر کے گلتی کر دی نہیں بلکل نہیں کوئی گلتی نہیں ہے تو جو بھی دوسیوں کے نام سامنے آنے چاہیے تھے لوگوں کے ڈبان تھی صرف نام سامنے آنے چاہیے کاروائی بھی ہونی چاہیے کاروائی ہوئی نا دس ڈی ایس پی رہن کے لوگوں کو سسپنٹ کر دیا تین ایس ڈی ایم کو سسپنٹ کر دیا نبے عدیکالیوں کے نام تھے باقی کہاں گئے یہ تو ہے نہیں کہ آپ ایک سمان سب کو کریں گے جس کے جس کا رسوک ہوگا اسے خلاف کم کریں گے ہمارا دیش سنتوش یادو کی بہن انیتا یادو ان کے خلاف کم سنتوش دھرمبیر کے بھائی ان کے خلاف کم سنیے ہمارا دیش رول آف لا ہے سنویدھان اور قانون سب کے برابر ہیں نہیں بلکل سب کے برابر ہیں اور ایک سسٹم ہوتا ہے کتنی کس کا دائت تو ہے کس نے کتنا ہی لاپروائی کی ہیں اور کون سلتا کے کتنے قریبی ہیں نہیں یہ بلکل نہیں یہ غلط بات ہے اس طرح گیا رہا اور جو لوگ دوسی ہیں سر میں آپ کو ایک اسامپل دوں انیتا یادو انیتا یادو نہیں چھوڑے کہیں سنتوش یادو کی بہن ان کے خلاف کیا ٹپنی آپ کو پتا ہے پرکاش کمیٹی کی ریپورٹ میں ان کے خلاف کیا ٹپنی آپ کو پتا ہے بلکل ان کے لئے کیا ٹپنی ہے سر آپ لوگ کی بات کریں کانون کی بات کریں سب کے لئے برابر سب کے لئے برابر سب کے لئے بہن انیتا یادو تپڑی یہ ہے وہ اس لائک نہیں ہے وہ اس لائک ادھکاری نہیں ہے وہ ایک زلے کی کمان سامال سکیں اتنی بڑی پرکاش کمیٹی کی ریپورٹ میں ہیں کیا کاروائی کی آپ نے دیکھئے جب آپ انیتا یادو کی بات کر رہے ہیں یا کسی آئی ایس یپس کی بات کر رہے ہیں ان کی نیوکتی باقی جن کو ہٹایا ان کی کیسے ہوئی تھی سب کو کبھی بھی کسی کو بھی بغیر سنوائی کے آج تک کاروائی کسی کے خلاف نہیں ہوتی پہلا جو چرن ہے وہ اس کے پرتی جو ٹپنی ہے مجھے ایک بات بتائیے جن نے لوگ کو سسپینڈ کیا ہے جن کو ہٹایا ہے ان کی خلاف کیا سنوائی کیا ہے بلکل 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 سب کو ہٹایا ہے نہیں سسپینڈ کیا ہے اور ان کو چار سیٹ ہوگی ان کی شروعی ہوگی چو دس کے خلاف بارہ کے خلاف کیوں باقیوں کے خلاف کیوں نہیں میں یہی تو پوچھ رہا ہوں سب کے خلاف جس کا نزیم رہے ہیں کہ ان کو جو ہٹایا آپ نے سب کے لئے ہوگا سنیے گروہ جی ایک ہی سب کے لئے ہوگا نا کس کی پہلے رہی ہے اور آپ ایک سمان کسی کا دنڈ زیادہ کسی کا کم ہے سر میں نے ایک 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 سامپل میں بھی آپ کی سرکار سب کے لئے آپ کے پاس لوٹوں گا سر مجھے پتا ہے جنتہ سن رہی ہے جنتہ نے بھی ریپورٹ دیکھی ہے جنتہ بھی سمجھ رہی ہے کرشن مورتی ہودا کانگریس ہمارے ساتھ اس وقت فون لائن پہ ہے کرشن مورتی جی یہ سارو جنک کر کے ریپورٹ انہوں نے غلطی کر دی کیا اب یہ بی جے پی ورسس بی جے پی ہو گیا کہ یہ ریپورٹ میں جو لکھا ہے کہ یہ گیتہ کا آدھیای نہیں ہے جو ست پرتیشت سچ ہی ہو کرشن مورتی جی انڈریکٹی مکہ منتری کو بھی انڈکس کیا ہے کیونکہ ٹوٹل ہوم ڈپارٹمنٹ کو انہوں نے انڈکس کیا ہے بہت سے ایس پی ڈی سیز کو انڈکس کیا ہے تو گرہ منتری کیوں پیچھے رہے گے اور گرہ منتری ہوجانے کے مکہ منتری ہیں آج یہ ٹوٹل مسرکار مکہ منتری کو بچانا چاہتی ہے اور جو یہ دوسرے آفسرین کو بڑی کا بکرا بنانا چاہتی ہے ٹھیک اور جس پرکار سے آپ نے کہا کہ دھرمبیر کے بھائی کو چھوڑ دیا دیفٹی سپیکر کے ان کو چھوڑ دیا کیونکہ وہ سرکار کے آدمیوں کے اتھائے خاص اور باقی جن کا کوئی سفارش ہی نہیں تو ان کو سسپینڈ کر دیا یہ بڑی عجیب ویڈمنا ہے اس سرکار کی سرکار کو پتا ہی نہیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے ٹوٹل انوبھاوہین ہم پہلے دن سے کہنا ہے انہوں نے اپنی انوبھاوہین تا دکھا دی آپ کے لئے تو اچھا انوبھاوہین سرکار ہے تو آپ کے بس لوٹوں گا اروند بھاردواز جی آپ سے جاننا چاہوں گا یہی سوال جو میں نے رشمورتی جی سے کہا تھا وہ اپنی سیاست جو ہے وہ کرنے لگے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ بی جے پی نے اپنے ہی گلے میں ایک پندہ لٹکا لیا کیونکہ بی جے پی کے ہی خود کے کیابینٹ کے منسٹر اس ریپورٹ پر سوال اٹھا رہے ہیں بلکل اصل میں بی جے پی نے یہ ریپورٹ تو اس لیے جاری کری اور یہ کمیٹی بھی اس لیے بنائی کہ ہم اپنے ویروتیوں سے نبٹ سکیں اور اپنے چاہتوں کو بچا سکیں اور اپنی اوپر جو جمعہواری ہے سرکار کی اسے عدیکاریوں کے اوپر ڈال سکیں پرندو آج جب یہ ریپورٹ اس کے بعد جب یہ سب نے پڑھی ہے تو یہ تو الٹا بی جے پی خود کے اپنے لوگ خود فستے نظر آ رہے ہیں اور اس لیے ہی مجبوراً خود منتری چاہیے نلویج جی ہیں وہ بھی اس کی سارتکتہ پر سوال اٹھا رہے ہیں اس کی ویدیتہ پر سوال اٹھا رہے ہیں تو آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ شاید آج انہیں خود ہی محسوس ہو رہا ہے کہ ہمیں کمیٹی نہیں بنانی چاہیے یہ ریپورٹ آؤٹ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ان کے اپنے لوگ سرکار خود گھرتی ہوئی نظر آ رہے ہیں ستو پرکاشی مجھے ایک بات بتائیے کون سچ بول رہا ہے آپ کی سرکار سچ بول رہی ہے یا آپ کی سرکار کا منتری سچ بول رہا ہے ہماری سرکار میں بلکل ایکمت ہے اور پوری cabinet ایکمت ہے پوری پارٹی ایکمت ہے تو انیلویج یہ کہہ رہے ہیں وہ کیا ہے آپ پوری بات سنویے جو لوگ دوسی ہیں چاہے وہ کسی کے رشتدار ہوں چاہے کسی کے رشتدار میں انیلویج کا ذکر کر رہا ہوں ہم نے آپ کو سنوائے انیلویج نے کیا کہا کہ گیتا کا جیتا کا ذیائے نہیں ہے جو پرکاشین نے ریپورٹ میں لکھ دیا انیلویج نے کہا کہ گیتا کی جگہیں تو کمیٹی نہیں لے سکتی اور آپ کو بتا دوں there is a basic difference between کمیٹی اور کمیشن ایک بہت بڑا difference ہے کمیٹی اور کمیشن میں کمیٹی ہم نے اپنی انٹرنال جات کے لیے کون ادھکاری لاپروا ہے سب کی پرشاشری کاروائی جس کے جہاں سب کی پرشاشری جواب آپ کچھ اور دے رہے میں یہ پوچھ رہا ہوں کمیٹی کی جو ریپورٹ سنویں سوال سنویں کمیٹی کی جو ریپورٹ ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے پہلے یہ بتائیے صحیح ہے یا غلط ہے اس کو چھوڑیے سوال یہ پوچھ رہا ہوں کمیٹی کے ریپورٹ صحیح ہے یا غلط ہے ریپورٹ صحیح ہے یہ غلط ہے چلے ایک چھوٹے سا بریک کے لیے میں آرکھنا ہوگا ایک چھوٹے سا بریک کے لیے میں آرکھنا ہوگا آؤں گا ستھ پیٹاس جی آپ کے پاس آؤں گا واپس آؤں گا لیکن اتنے سیمپل سے سوال کا جواب کی کمیٹی جو آپ نے بنائی ریپورٹ جو آپ کی سرکار نے تیار کروایا وہ ریپورٹ صحیح ہے یا غلط اتنے سیدھے سے پرشن کا جواب دینے میں اتنا ڈپلومیٹک جواب دینے کی ضرورت کیوں چھوٹا سا بریک جل نوٹ رہا ہوں کم وولٹیج میں بھی موٹر سٹارٹ کرے بے آواز سالو سال چلنے والا بوپارائی موٹر سٹارٹر بالوں کی سمسیہ سے کیوں ہو پریشان بچہ کھائے یا جوان سب کا علاج ہوگا ایک سمان سیردرد اور کبز ہوں گے تین دن میں چھو منتر نزادو نٹونا ہے کیول آئر ویڈک تم ناڑی ویڈھوں میں آئر ویڈ کا کمال دیکھنا لا علاج ہو کوئی بھی بیماری جڑسے ہوگا اس کا علاج دیکھنا کمزوروں کے لیے بنا دیا ہے ایسا رسائن کھا کر اس کو جیون کا آنند دیکھنا دیکھئے کائی کال زیادہ تر کسانوں نے سرتاج جپسم کو اپنایا سرتاج جپسم نچرل ایمپورٹڈ سلفر و کیلشیم سے یکت بولو بولو ممی کھانے کو ٹیسٹی بناتا ہے لکش شد دے شگی خوشبو اور سواد میں ہٹ سہت کو رکھے پیٹ لکش شد دے شگی سواد اور سہت کی بات شدتہ کے ساتھ سانگوانس ڈیفنس اکیڈمی ایر پوز اور نیوی میں بھرتی ہونے کا سنہرا موقع اپنا کریئر نیوی ایر پوز اور آرمی میں دیکھ رہے کیبل نیوی ایر فورس آرمی پر ہی فوکس رکھا جاتا ہے ڈسیپلین کو فرسٹ پریورٹی دی جاتی ہے جس سے اس کی الگ پہنچان ہے پوچھ دوارہ فیسکل کی تیاری یہاں ہوسٹل اور میس کی صغدہ بھی اپلاک ہے زیادہ جانگاری کے لیے آپ ہمیں سمپر کر سکتے ہیں ملی لاؤسانگوان ڈیفنس ایڈمی یہ کیا ہو رہا ہے اگر کپڑے میں نے ہی گندے کی ہے تو میں ہی دھوں گا نا میری وجہ سب کی صاف سوفات کیوں خراب ہو ملی میسٹر خوددار کپڑے تو صاف ہو گے اور آپ کی صاف چافت ہاتھ ابھی بھی صافت ہے میں بھی نا یوں ہی تینچل لیتا ہوں لو اسے بھی آپ صاف کر دو کپڑے کلرڈ ہو یا وائٹ سٹینز کی چھٹی پکی کپڑے اور ہاتھ ووش کرے خوش سرسا میں اب ختم ہوا انتر راشتری سر کی شکشہ کا انسزار mdlr گروپ لے کر آئے ہیں mdk international school حریانہ کے حرد کشیتر سرسا میں وشوستری شکشہ کی خاص پہچان mdk international school cambridge university london سے جڑے سرسا کے اس پہلے ریسیدنشل کم ڈے بورنگ سکول کے دریکٹر ہے cambridge exams کے آقلن کرتا تارکیش ورم ڈھام کے نزدیک رانیا روڑ سرسا میں ادھک جانکاری کے لیے تارکیش ورم ڈھام کے لیے سیکھتے ہیں لیکن سمجھدار لوگ دوسروں کی گلتیوں سے ہی سیکھ لیتے ہیں بیروزگاروں نے آخر کیا گلتی کی ان گلتیوں سے آپ بچیں صرف ڈگری نہیں سرکاری نوکری پائیں there is no secret to success it is a result of preparation hard work and learning from failure کیسے پائیں سرکاری نوکری ہر روز دوپہر ڈھائی بجے break کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا سواغت ہے break پر جانے سے پہلے ہم نے جو چرچہ کی تھی اس چرچہ کو آگے بڑھائیں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جو ریپورٹ آئے اس ریپورٹ کے بعد کیا سرکار خود ہی گھر گئی ہے کیا یہ بی جے پی ورسز بی جے پی ہو گیا ہے ستی پرکاش جرافتہ جی ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں ستی پرکاش جی انیلویج کہہ رہے ہیں کہ یہ سو پرسنٹ صحیح نہیں ہے ریپورٹ میں خامیہ بھی ہو سکتی ہے تو پھر دس ڈی ایس پی رینگ کے لوگوں کو تین ایس ڈی ایم رینگ کے لوگوں کو جو آپ نے سسپنٹ کیا آپ کی سرکار نے کیا ان کے لیے بھی رک جاتے ہیں ان کے لیے پہلے جانچ ہو جانے دیتے ہیں پھر سسپنٹ کرتے ہیں گروہ جی آپ کی بات کا جواب دینے سے پہلے میں جو کانگریس کے اور اور آئین ڈی کے پروکتہ ہماری سرکار پر جو آروپ لگا رہے ہیں پہلے جان چلیتے ہیں ہماری ساتھ ہیں کی نہیں فون لائن پہ ہیں پہلے ان کے بات کا جواب دیتے ہیں ٹھیک ٹھیک انہوں نے لگایا کہ ہم انیتہ یادہو اور دھمبر جی کے بھائی کے پکسپات کر رہے ہیں آپ مجھے ایک بھی آئی ایس اور آئی پی ایس جن کو ابھی سسپنٹ کیا ہو کیونکہ یہ ایک سسٹم ہے ان کی نیوکتی یو پی ایس کے دوارہ ہوتی ہے جو پرموشن ہوتے ہیں ان کی اپرووال بھی یو پی ایس سے ہوتی ہے اور ایک پرکریہ ہے پرساسلیت پرکریہ ہے اس دور سے گزرنا ہوتا ہے یہ ان کو یا تو پتہ نہیں ہے پتہ ہے تو جان مجھ کے چھپا رہے ہیں کوئی ایک آپ بتائیے کہ ہم نے پار سلٹی کی اس ڈی سی کو سسپینڈ کر دیا اور ان کو رکھ لیا اس پی کو ہم نے سسپینڈ کر دیا اچھا ایک بات میں بتائیے یہ جو آروپ لگا رہے ہیں ان کو انبھاؤں نہیں ہے اب آسکتہ سنیے یہ بہر بہر آروپ لگاتے ہیں یہ جو انبھاؤں کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری سرکار یہ اتنے لنبے انہوں نے ساسن چلایا ان کو انبھاؤں نہیں ہے ان کو نہیں پتہ کہ آئی ایس اور آئی پیس کی نیوکتی یو پیسیز ہوتی ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو سرکار کے ہاتھ کھڑے ہیں یہ کہہ رہے ہیں یہ بتائیئے ہی سایس میں بتائیے سر آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں نہیں کریں کیوں نہیں کریں جنہوں نے غلط کیا بالکل کاروائی ہو رہی ہیں Σیر کے خلاف کاروائی ہو گی andeگ sequel الشرک کی خلاف کاروائی ہوگی چلیہ کو لائک کوئی نہیں ہوگی ملکات ل ک Gray ان پر سیροکteen سر میں پہلے بتا دوں سن لیجئے سن لیجئے سن لیجئے سن لیجئے پرکاشت سنگھ کی کمیٹی میں سافتور سے ریپورٹ میں یہ مینچن کیا گیا ہے کہ پیداس نے یہ کہا ہے سن تو لیجئے سر میں بتا رہا ہوں پی کے داس جو ہیں وہ اس سمیں انچارج تھے تھا ان کے پاس چارج اور انہوں نے اپنی ڈیوٹی کا نرواہن ٹھیک سے نہیں کیا اس کے علاوہ اس میں یہ سافتور سے لکھا گیا ہے کہ پی کے داس نے یہ کہا ہے کہ میرا پولیس کے کاری پرنالی میں کاری شیلی میں کوئی ہستک شیپ نہیں تھا جبکہ ان کا بنتا ہے رول اس کے علاوہ صاف طور سے انہوں نے کہا ہے کہ میں نے جو بھی پیسنے کیے وہ سی ایم کی جانکاری میں تھے تو سر سی ایم ڈیریکٹ اگر ان چارج ہیں گریہ منترالے کے سی ایم کے پاس گریہ منترالے ہے اور پولیسیا پیلئر ہے تو کس کو جواب دے اس کے لئے ٹھہرائے اور اگر گریہ منترالے دوشی ہے تو کیا بلکل مکھے منترالے کے دوارہ پروپر نردیش دیئے گئے اور پوری طرح سترک رہے گئے لیکن جو لاپروائی کسی ادھکاری نہیں کیا پکے داس کو کیوں ہٹایا پکے داس کو کیوں ہٹایا پکے داس کو کیوں ہٹایا بلکل جو جمعار ہٹایا جائیں ابھی چھوڑیے ابھی تو آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ ابھی کاروائی کاروائی ہوتایا ابھی کاروائی ہو نہیں ہے چاہے کوئی بھی ہو سترہ تاریخ ریپورٹ آئی سترہ تاریخ ہٹا دیا پکے داس کو ہٹایا نا گریہ منترالے کا جو اڈریس لے چاہتا ہٹایا نا چارج واپس چارج واپس لے لیا اور پکے داس کو کون نردیش دے رہا تھا سر پکے داس کو کس کی کس کی آرڈرز لینے تھے cm کے اگر پکے داس دوشی ہے تو ان کو آرڈرز cm سے نہیں ملے اس کا مطلب بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ با سار بہت شکریہ بہت شکریہ شکریہ سار بہت شکریہ تیس لوگ تو تیس لوگ تو ایسے ہی مر گئے تیس جانوں کی قیمت کیا ہوتی ہے سامان کا سم پتی کا نقصان نہیں ہونے دیا ہزاروں کروڑوں کی سمپتی جل کر خاک ہو گئی یا نقصان تو ہے نہیں خیر چلیے ساتھ پرکاس جی چیک رہا ہے ان کے پاس شاید کوئی اور تر کھولے کر ہمارے پاس بقت نہیں ہے ساتھ پرکاس جی بہت شکریہ فیلال اتنا ہی لیکن ایک سوال کے ساتھ آپ کو چھوڑ کے جاتے ہیں کیا یہ ریپورٹ سارجنک کر کے سرکار نے بی جے پی ورسیز بی جے پی ہی کلا کر کھڑا کر دیا ہے اور کیا یہ سرکار کی غلطی ہے بڑا سوال آپ بھی سوچے گا ہمیں دیجئے اجازت نمسکر